السلام علیکم میں ہوں نازم ران ویلکم بیک ٹو مائی چینل پھولوں کے ساتھ آپ کا ویلکم کرتی ہوں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں تاکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آئیں آپ کے لئے اور یہ میں نے بنائی تھی مسی روٹی جب کوئی سمجھ نہ ہو رہا نا تو بندہ کیا بنائے تو یہ اس طرح کا جو یہ ڈیفرنٹس ہی آئیٹم میں یہ ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا میں نے یہ نارمل چکی کٹا لیا اس میں میں نے کلونجی ڈالی اور یہ والی اس میں انگریڈینٹس جائیں گے یہ میں آگیا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں پھر آٹے میں ہی میں نے نمک ڈال دیا نمک تھوڑا سا نا زیادہ ڈالیا گیا تاکہ آٹے میں فلیور آ جائے اور یہ میں نے بیسن ڈالا تھا اور یہ میں نے فریش دھنیا لیا فریش پدینہ لیا فریش میتھی لیا اور یہ ادرک لہسن کوٹا ہوا لیا اور ہری میرچیں کوٹی ہوئی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہری میرچ جو ہوتی ہے سپائسی بنانے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں اور یہ زیرا اور سوکھا دھنیا اس کو بھی میں نے کوٹ کے ڈالا تھا اگر کوئی سالن پڑا ہوئے وہ ڈالیں میں بس دال پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی وہ میں نے مکس کر لی اس میں اس سے اور زیادہ فلیور اچھا آجاتا ہے اور یہ پیاز چھوٹا سا باریک باریک سا میں نے کٹ کے اس کو چوب کر کے وہ میں نے ڈال دیا اور آپ نے نارمل پانی کے ساتھ جسے ہم نارمل آٹا گونتے ہیں ویسے ہی اس کو گوننا ہے لیکن یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ نرم ہونے نہ بہت زیادہ سخت ہو یہ دیکھیں اس طرح کا ہو یہ اس میں آپ نے یہ میں نے آلیف وائل بھی ڈالا تھا شاید بتانا بھول گی آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گھی ڈال لیں آلیف وائل ڈال لیں دوسرا کوکنگ آل ڈال لیں وہ ڈال لیں اور اس کے پیڑے کر کے سادہ روٹی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا پراتھے بھی آپ بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ بنا لیں کین کریں بچوں نے اور ہزمن نے بہت زیادہ شوق سے کھایا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ میں نے اسی طرح نا پھر ہلک ہلکا اوپر تیسی گھی لگا گیا تو اوپر ہی پراتھے بنا لیا تھے یہ دیکھیں اتنے گرم گرم انجوائے کریں ضرور بنائیے گا اور اچھا ادھر اب تو آپ یہ ساتھ میں یہ میں نے رائتہ بنا لیا یہ پودین نے اور صرف ہڑی میرچ اس کا میں نے بنایا تھا ویڈیو اچھی لے کے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ